دوستو اسٹریلیا اور نیو زیلنڈ کے حلاف سیریز کے لیے پاکستان کے کوچنگ سٹاف مکمل طور پر تبدیل دوستو اسٹریلیا اور نیو زیلنڈ کے حلاف ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز کے لیے پاکستان کے حتمی سکوارڈ کا بھی اعلان کر لیا گیا دوستو اسٹریلیا کے لیجنڈ کپتان ریکی پونٹنگ پاکستانی ٹیم کے نئے بیٹنگ کوچ مقرر ہو گئے دوستو عمر گل نئے بالنگ کوچ جبکہ سعید اجمل سپین بالنگ کوچ مقرر ہو گئے دوستو نئے کوچ عمر گل سعید اجمل اور ریکی پونٹنگ نے آتے ہی پاکستانی ٹیم کا نقصہ تبدیل کر لیا دوستو اسٹریلیا اور نیو زیلنڈ کے حلاف ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے سکوارڈ کا اعلان ہو گیا دوستو پاکستانی سکوارڈ میں دس ہترناک تبدیلیاں سامنے آ گئی دوستو کون کون سے کلاریو کی پاکستانی سکوارڈ میں واپسی ہو گئی اور کون کون سے کلاریو کو ڈراب کر لیا گیا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستانی ٹیم کے نئے چیف سیلیکٹر واہا وریاز نے کل اسٹریلیا کے حلاف اٹارہ رکنی ٹیس سکوارڈ کا اعلان کیا تھا جس میں پاکستان کے نجوان اوپنر بلے باس سیم ایوب کی واپسی ہو گئی تھی دوستو میر حمزہ حرم شہزاد بھی پاکستانی سکوارڈ میں واپس آ گئے تھے جبکہ لیکس وینر عبرار احمد کو بھی ٹیس سکوارڈ کا ہی سب بنایا گیا تھا دوستو پاکستانی فوزڈ والر ہاریس روف کو پاکستانی ٹیم سے ڈراب کر لیا گیا تھا دوستو اب آسٹریلیا اور نیو زیلن کے حلاف ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز کے لیے بھی پاکستان کے حتمی سکوارڈ کا اعلان فائنل ہو گیا ہے دوستو پہلے آپ کو بتاتا چلے کہ ریکی پونٹنگ پاکستانی ٹیم کے نئے بیٹنگ کوچ ہوں گے جبکہ عمر گل نئے بولنگ کوچ اور سعیدہ اجمل نئے سپن بولنگ کوچ ہوں گے دوستو نئے کوچز نے آتے ہی پاکستانی ٹیم کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا دوستو آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ میں شرم ناک شکست کے بعد پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے دوستو بابر آزم کو تینوں فارمٹ کی کپتانی سے فارح کر لیا گیا اور شاہین شاہ آفرید کو ٹی ٹوینٹی ٹیم کے نئے کپتانی دے دی گئی ہے دوستو نئے کوچری کی پونٹنگ نے آتے ہی پاکستانی فالس بولر محمد آمیر کی بھی پاکستانی ٹیم میں واپسی کر لی ہے دوستو اسٹریلیا کے حلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے پاکستانی فالس بولر محمد آمیر پاکستانی آر لاؤنڈر ایماند وصیم پاکستانی فالس بولر زمانہان پاکستانی لیکس پینر ابرار احمد سیم ایوب سیرفراز احمد شعیب ملک عمر اکمل احمد شہزاد حیدر علی عاصف علی ان کی لاریوں کی نیوزیلنڈ اور اسٹریلیا کے حلاف ٹی ٹوینٹی سیریز میں واپسی ہو جائے گی دوستو جبکہ ورلک اپ میں بوری طرح ناکام رہنے والے ہارس روف پاکستانی فالس بولر حسن علی پاکستانی اوپنر امام الحق پاکستان کے وائس کپتان شدابان پاکستانی لیکس پینر اسامہ امیر کو پاکستانی ٹیم سے چھٹی دے دی گئی دوستو ان پانچ کی لاریوں کو ایسٹریلیا اور نیوزیلنڈ کے حلاف ٹی ٹوینٹی سیریز سے بھی ڈراب کر لیا گیا ہے جبکہ پاکستانی فالس بودر نسیم شاہ بھی بالکل فٹ ہو گئے ہیں اور وہ ایسٹریلیا اور نیوزیلنڈ کے حلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کا حصہ ہوں گے دوستو یاد رہے کہ پہلے پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تین ٹیس میں چکی سیریز کیلی جائے گی اس کے بعد پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان پانچ ونڈے میچو کی سیریز ہوگی پھر پاکستان سپر لیگ ہوگا پاکستان سپر لیگ کے بعد پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لی جائے گی جن کے لیے پاکستان کے حتمی پندرہ ڈکنی سکوارڈ فائنل کر لی گئی ہے